ملک خالد رحمہ اللہ آئی سے تقریباً پئیتالیس سال پہلے کی بات ہے سعودی عرب کے آکم آپ میں سب نے نام سنا ملک فہد سے پہلے شاہ خالد تھے ان کی حکمرانی تھی ان کے دور کی بات ہے سعودی عرب میں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں خاص و پر ریاض کے علاقے میں اور جب کبھی بارش ہو تو اللہ تعالیٰ فضل و کرم کرتے ہیں اور سہرا کے اندر بہت سارے گھاس اور بہت سارے پول لوگ بہت سارا بڑا موسم خوبصورت ہو جاتا ہے بارشیں خوب ہوئیں اس سال اور سہرا کے اندر بہت سارے یعنی آپ کہہ دیجئے کہ پودے نکل آئے اور جناب موسم بڑا کشکوار ہو گیا ایک شخص سعودی اس کی دو بیٹیاں تھی جوان تھی اس نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا بیٹیوں کو ساتھ لیا اور باہر دور چلا گیا شہر سے باہر چلا گیا جا کے وہاں پہ خیمہ لگا لیا اب ہوا یوں کہ پولیس کے دو نوجوان ان کے پاس گاڑی تھی اپنی گاڑی میں وہاں سے گھوم رہے تھے انہوں نے دیکھا ایک فیملی بیٹھی ہوئی ہے بچیاں ہیں نوجوان تھی لڑکیاں خوبصورت بھی ہوں گی خیر انہوں نے ایک چکر لگایا دو چکر لگائے ان کے نیت خراب ہو گئی انہوں نے کیا کیا تفتیش کے بانے آئے انہوں نے آکے باپ کو ہتھ کڑی لگائی اور اس کو گاڑی میں بٹھا دیا ماں جو ہے وہ خوف کے مارے وہ بھاگ گئی بچیاں ان کے قابو میں آگئے اگلی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے جو کیا انہوں نے کیا بہت برا کیا اس کے بعد انہوں نے باپ کی گاڑی سے پھارک کر دیا نکال دیا اس کو اب جس وقت وہ عزت کا مسئلہ تھا وہ شخص سیدھا گورنر ہاؤس پہنچتا ہے میں نے وہ گورنر ہاؤس دیکھا ہوا ہے آج کل تو بہت زیادہ ترقی ہو گئی اور زمانے میں کوئی بہت بڑا گورنر ہاؤس نہیں تھا عام آدمی میں داخل ہو سکتا تھا وہ گیاں چیختا چلاتا اس نے جا کے شور بچا دیا سر پہ اٹھا لیا پورا گورنر ہاؤس میرے ساتھ دے جاتی ہوئی ہے میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے لو جی عزیزو بات کو مخصر کرتے ہوئے شام تک اس بات کی خبر شاہ خالت تک پہنچاتی ہے اس کو پتہ چل گیا کہ کیا ہوا ہے اس نے جو فریس کا سب سے بڑا افیسر تھا چیف اس کو بلایا اس نے کہا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر مجھے مجرم چاہیے آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت پولیس پیٹرول کرتی ہے تو اس کا پورا ریکارڈ ہوتا ہے انہوں نے چوبیس گھنٹے کے چند گھنٹوں کے اندر اندر جو مجرم تھے ان کو پکڑ کے گرفتار کر کے لے آئے اگلا دن ہوا کچھ لوگ آئے شاہ خالت کے پاس انہوں نے آکے کہا جو انہوں نے کیا بہت غلط کیا اور اسلام کے اندر یہ ابھی نوجوان تھے ان کی شادی نہیں ہوئی تھی ان کو سو کوڑے مار دیے جائیں شاہ خالت نے جو جواب دیا وہ یہ تھا اس نے کہا میں تم سے زیادہ شریعت کو جانتا ہوں مجھ کو شریعت نہ بتا ہوا یہ وہ لوگ تھے جو سب سے بڑے مجرم ہیں اس لیے کہ یہ عوام کا دفاع کرنے کے لیے عوام کے حالت کرنے کے لیے معمور ہوئے تھے اس نے کہا فیصلہ تم نہیں سناوکے میں سناتا ہوں اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ ان دونوں کی گرد نے اتار گیا شاہ خالت کا حکم تھا کون اس کی برباس کر سکتا تھا اس نے اگلا حکم جاری کیا اس نے کہا دیکھو زہر کی نماز کا وقت ہو چلا ہے میں زہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں جب میں زہر کی نماز پڑھ کے آؤں تو ان دونوں کے سر کلم کر کے آپ نے مجھ کو ان کی گردنیں دکھانی اور عزیزو اس کے اوپر عمل ہوتا ہے جس وقت نماز پڑھ کے آئے تو ان کو بتا دیا گیا کہ جناب آپ کے حکم کے اوپر عمل ہو چکا ہے اور ان کی گردنیں اتار دی گئے اب عزیزو اگلی بات میں آپ کو جو سنانے والا ہوں وہ بھی سننے والی ایک تو یہ کام ہوا اب آپ یہ اندالہ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اثرات معاشرے کے اوپر کیا ہوئے ہیں کچھ وقت گزرتا ہے کچھ مہینے گزر گیا اور اس واقعے کے راوی اس وقت کے وزیر اطلاعات ہیں ان کا نام تھا عبدالجمانی بڑے مشہور وزیر اطلاعات وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن رات کے وقت کنگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور مجلس برخواست ہوگی ہم نے ان سے اجارت چاہی کہ لیکن میں اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگا کہ بادشاہ کا جو خاص آدمی تھا بھاگتا ہوا میرے پاس آیا وہ نے کہا ہے نگا کہ بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں میں گیا ان کے پاس میں نے کہا جناب حکم کہ لگے تمہیں یاد ہے وہ وہ جو واقعہ ہوا تھا لڑکیوں کے ساتھ میں نے کہا جی کیسے بھول سکتا ہوں واقعہ مجھے یاد ہے کہ لگے سنو ہمارے معاشرے کے اندر اگر بچیاں اس طرح داگدار ہو جائیں تو ان کا کوئی رشتہ قبول نہیں کرتا ہے اس نے کہا میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے اپنے خاندان میں سے دو لڑکوں کا انتخاب دیا اور پھر میں نے ایک ایک ملین ریال ان کا حق مہر اپنی جیب سے ادا کیا اور ان بچیوں کی شادی اپنے خاندان کے اندر کر دی عزیزوں یہ میں نے آپ کو بلکہ صحیح واقعہ ایک عادل اور ایک ایسے حاکم کا سنایا ہے جو بلا شبا اللہ سے ڈرنے والا تھا ملخالد رحمہ اللہ کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ قرآن کے ساتھ غیر ممولی محبت تھی ان کو جب گھر میں آتے تھے تو ان کا اکثر وقت قرآن پاک کی تلاوت کے اندر گزرتا تھا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب عرض ان کے درجات بلند فرمائے اور اس قسم کے جو واقعات ہیں ان کو اس لیے عام کرنے کے ضرورت ہے کہ جس وقت فوری طور پر مجرموں کے خلاف کاروائی ہو تو پھر بڑی حد تک جرائم رک جاتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ